اب سنی عزت تانویر امتلالے کی بات عرص کرتا ہوں فرمایے یہ مشکل کیوں لگتی ہے اس غور سے سنیے کہاں کہ ہم نے شریعت کو اپنے آئینے میں دیکھا ہے شریعت کو شریعت کے آئینے میں دیکھنا ہے ایک حبشی جا رہا تھا ساؤت افریقہ کے جنگل میں زمین پر اس کو آئینہ ملا کبھی دیکھا ہی نہیں تھا آئینہ آئینہ اٹھا کر کہا تھو تمہارا موں پر تمہارا شکل ہی ایسا ہے اس لئے تیرے کو ادھر پھیک دیا بھائی تو اس نے اپنی شکل دیکھی نا تو شریعت کو تو بھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس میں دیکھنا ہے نا آئینے میں ہم تو اپنی شکل دیکھ رہے نا ایک آتنی گاؤں گیا گاؤں سے شہر گیا پہلی دفعہ وہ دیکھ کے پاگل ہو رہا ہے پریشان ہو رہا ہے تیس منزلہ بڑی بیلڈنگ دیکھ رہا ہے کلیفٹن میں تو کسی نے کہا اے کیا کر رہا ہے کہ وہ منزلیں گن رہا ہوں کہ کہاں تک پہنچا کہ دسویں منزل تک پہنچا ہوں کہ چل سو روپے نکالی در ورنہا بھی تھانے میں بند کر دوں گاؤں والے نے بچائرین لڈر کے سو روپے دے دی ہے دوسرا گاؤں والا دور کھڑا تھا وہ قدیب ہے کیا ہوا کہ چکر دے دیا بڑے شہری لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ گاؤں والے بے وکوف ہوتے ہیں کہ ہوا کیا کہ میں اٹھائیسویں منزل دیکھ رہا تھا میں نے اس کو کہا دسویں منزلیں سو روپے دے دی ہے باقی بھی سے بچا لی ہے شہر والے کے بیوگو بنا دیا تو گاؤں والا پہلی دفعہ شہر آیا وہ روڈ پر گھوم رہا ہے جو اسٹال لگے ہوتے ہیں چھابڑے لگے ہوتے ہیں آئینہ دیکھا اس میں اپنی شکل دیکھی پہلی دفعہ اپنی شکل دیکھی تو مسکر آیا سامنے مسکرات آئی حیران ہو گیا اس نے ناک کو ایسے کیا اس نے بھی ایسے کیا کہ بھائی کتنے کہا یہ ہے کہ پانچ روپے کہا ہے لے پانچ روپے بھائی گھر جا کر اس کو لوک میں رکھ دیا صبح شام اپنی شکل دیکھ رہا ہے کبھی آنکھ مار رہا ہے موں کھول رہا ہے کہ کیا چیز ہے بھائی یہ چلا گیا اور لاک کرنا بھول گیا بیگم صاحبہ نے صفائی کے درمیان جب آئینہ دیکھا اپنی شکل دیکھی اتنی زور سے چیخیں مار کے دھاڑے مار مار کرونے لگی بڑھیا بچاری ساس جلدی سے آئی دانت تھے نہیں موں ایسے ہو رہا تھا میری طرف دیکھنا اصدرہ کر کے بتاتے تھے ایسے بھو کیا ہوا کھیلیت کیا ہوا کہا آپ کے بیٹے نے دوسری شادی کر لیے شہر جا کر کہا بھو کیا ظلم کرتی ہے میرا بیٹا کیوں دوسری شادی کر لے گا ہلوی رہی ہے بجاری شٹرنگ سے بھی رک نہیں سکتا ماملا تو دیکھو اس نے اس لڑکی سے شادی کر لی ہے اب بڑھیا نے جب دیکھا تو اپنی شکل نظر آئی کہا فکل نقل بڑھیا ہے جلدی مل جائی ہے اب آپ دیکھتے رہو ذرا کہ ہر ایک نے اپنے اپنے آگ کو دیکھا کوئی کہتا ہے سود کو حرام مت کرو کوئی کہتا ہے دھوکے بازی کیا مسئلہ ہے کوئی کہتا ہے کہ زنا کرنے میں کیا ہے نامحرم کو دیکھنے میں کیا ہے آنکھوں کا زنا ہے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے زنا العین نظر تمہاری نظر میں کچھ نہیں ہے نا اللہ نے جس نے آنکھیں دیئے ہیں جس نے نور عطا فرمایا ہے اس کے خلاف کسی کو سود بھی لگتا ہے کیونکہ مسئلہ نہیں رشوت بھی مسئلہ نہیں ہمارا حق بنتا ہے نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے ملاوٹ بھی مسئلہ نہیں تو ہر ایک اپنے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے میں سود لے رہا ہوں مجھے تو کچھ نہیں ہو رہا کہہ رہا ہے ہمیں بھی پتا ہے کچھ نہیں ہو رہا اللہ کا اعلان ایک جنگ ہے اللہ کا نام حلیم ہے حلیم کا مطلب ہے جو انتقام لینے میں جلدی نہ کریں تو اس کیوں جلدی نہ کریں تاکہ میں توبہ کرنوں بدماشی میں تھوڑی آگے بڑھوں کیوں تو اللہ انتقام نہیں لیتے کافر بھی کیوں جائے دوزخ میں یہ بھی کلمہ پڑھ لے کسی موقع پر کسی عمر میں ستر اسی سال کی عمر میں بھی کلمہ پڑھ لے اس لیے اپنے آئینے میں دیکھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ننگی فلم بھی منع نہیں ہونا چاہیے ہر ایک کے پاس ٹیپ بھی ہونا چاہیے لیپ ٹاپ بھی ہونا چاہیے سمارٹ فون بھی ہونا چاہیے باپ کو آنکھیں دکھا رہا ہے باپ کا گلہ پکڑا ہوا ہے مجھے ڈیڑھ لاکھ کا موبائل چاہیے کوئی سمسنگ کا کوئی نیا ہے سمسنگ پتہ نہیں جو بھی مسئیبت ہے ڈیڑھ لاکھ کا موبائل باپ کو بتمیزی کر رہا ہے تمہارا اختیار ہے جس طرح چاہے باپ آپ سے بتمیزی کرو اللہ کا عذاب خریدو اکڑتے ہیں کہ حدیث پاک ہے کہ ماباپ کے ستانے والے کو موت نہیں آئے گی جب تک دنیا میں عذاب نہ آ جائے یہ فیرون بننے کے لئے نہیں ہے یہ آجزی انسر کیلئے اللہ ہمیں موقع دے رہے ہیں اب سنیا اور مشکل والی بات عذاب تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ذرا غور سے سنیے گا ایک سوار جا رہا تھا اس نے دیکھا کہ نیچے دو لوگ لیٹے ہوئے ہیں ایک کے یہاں پر بیر رکھا ہوا ہے اس جگہ پر سوار سے کہا اتھے آؤ ہے نیچے اتر پائی جی جناب اتھے آؤ بورے والا کے اتھے آؤ جناب کہا کی گل ہے جناب کہا گل تو کوئی نہیں اے بیر میرے سر بھی چک دے میرے موہ میں یہ بیر ڈال دے اس کو اتنا غصہ آیا کہا جہل آدمی ارے بیر تو موہ میں نہیں رکھ سکرا کہا میں بحر القاہل ہوں قاہل کا بھی اببہ ہوں مجھے اتنی حمد نہیں تو اس نے دوسرے سے کہا ابے نالا ایک آدمی مجھے گھوڑے سے اتار رہے ہو اور تو اس کے موہ میں بیر رکھ لیتا یہ کیا کہتا ہے دوسرے آدمی کہا چلیں کل میں جمائی لے رہا تھا میرا موہ کر کے کھلا ہوا تھا جو منع ہے اس طرح موہ کھولنا تو کتے نے آگر میرے موہ میں پشاپ شروع کر دیا کرنا اس نے روکا ہی نہیں کتے کو میں کیوں بیر کھلا ہوں اب آپ فیصلہ کر لو آپ بیر اٹھانا مشکل لگ رہا ہے نا اور دوسرا تو پاڑ کھوڑ رہا ہے ایک تو اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے محنت کر رہا ہے یہ ہے دین اگر ہم سمجھیں تو کہ مشکل جب ہے جب ہم نے مشکل ڈال لی ہے وہ رب وہ رب کھائنات ذرے ذرے کا خالق اور مالک یہ ایک طرف جو ہے جنت کی نعمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے اور ایک طرف درزق کا عذاب ہے اور شیطان حصر آئے دیکھو مسلمانوں کو کہاں کا گٹر لائن میں ڈال رہا ہوں کوئی فرق نہیں ہے نوزباللہ علماء سے دور اللہ سے دور اللہ وانوں سے دور اپنے طریقے سے دین کو سمجھ رہے ہیں کہ اس کی بھی اجازت ملنی چاہیے تو آپ بتاؤ کتنے برس پہلے ایک پرائیم منسٹر نے بغیر پارلیمنٹ کے اعلان کر دیا جمعے کی چھٹی ختم اس کا کیا نقصان ہے ہر ایک کو پتا ہے کیا نقصان ہے معصوم بچے جو اببہ کے ساتھ آتے تھے بھائیہ کے ساتھ آتے تھے مسجد میں معاول ملتا تھا کان ہے کتنے لوگ ٹریفک میں فسے ہوئے ہیں اٹھارویں منزل پر ہے نیچے آؤ نماز پڑھنے کے لئے جمعہ بھائی لفٹ میں جگہ نہیں ہوتی اتنی حمت نہیں ہے لیکن اس کو کچھ نے کچھ کہا اور یہاں رب کائنات خالق اور مالک قرآن پاک کے ذریعے ہمیں اچھے فرما رہے ہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو تو ہمیں مشکل لگ رہا ہے مشکل جب ہے جب ہم نے عمل نہیں کرنا